کی ٹی وی نیوز وائس فرم یوکی اونلی ویب سبسکرائب اون یوٹیوب ان کیپ وانچنگ رہے وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کی زیر صدارت امریکہ کے شہر ٹیکساس میں فرینڈز آف کشمیر کے زیر احتمام کشمیر کانفرنس میں مہمان خصوصی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کے مشیر ساجد تارڑ رہے ان کے علاوہ سٹیٹ آف ٹیکساس کی نمائندہ تیری میزہ پاکستان کے ڈیپٹی کونسل جنرل ہیوسٹنس علی فراز مبشر وڑائج محمد اسیل خان پی ایس اینٹی کے صدر عابد ملک امیر رپانی برکت بسیریہ ڈاکٹر ریاض حیدر شاروق صدیقی ڈاکٹر آمر سلیمان ڈاکٹر عبدالجلیل ڈاکٹر کامران راو ڈاکٹر آمر قراشی ڈاکٹر نوید ندیم اختر حافظ ریاض ادارہ منحاج القر ڈاکٹر منصور سردار فاروق اور دیگر کمیونٹی ممران نے کثیر تعداد میں شلکت کی اور اپنے اپنے خیالات کے اظہار میں کشمیر کی تحریکی اعزادی اور کشمیریوں کے ساتھ جہتی کا اظہار کیا غزالہ حبیب نے کہا کہ ہم کشمیر کی آواز ہیں اس موقع پر وزیراعظم ازاد کشمیر نے فرنڈز اف کشمیر کی چیئر پرسن غزالہ حبیب کی کافشوں کو سرہا اور ساجد تاڑر نے واشنگٹن ڈی سی میں وزیراعظم کی ملاقاتوں کو ارجس کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا بیان کی کہ کس طریقے سے کشمیر کے حالات کیا ہیں وہاں پہ کس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اس چیز کو راجہ صاحب واشنگٹن ڈی سی میں لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ ان کی ملاقات مختلف لیجسلیٹر سے ہوگی بلکہ میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی ملاقاتیں وہاں جس کیس جا سکیں بتا سکیں گے یہ ایشو ہے تو لہذا چونکہ دون ہیں دیارے غیر میں رہ رہے ہیں تو کافی عرصے سے لوگ جو ہے وہ آئے نہیں ہیں تو ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے روح شناس کرا دے کہ کشمیر ایشو اصل میں ہے کیا اندوستان کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں آیا اور میں سوچتوں کے آج کا جو فنکشن تھا بڑا سکسیسول ہے یہاں پر بڑے اچھے لوگ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پڑے لکھے لوگ ہیں جو کمیلوٹی لیڈرز ہیں وہ آئے تھے اور ان کو ہم نے اپنی بات بتائی ہے ہم نے اپنی کوئی سٹیٹیجی بھی تحقی ہے کچھ چیزیں ہم اپنی مقفی بھی رکھتے ہیں اس لئے کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ اس کو پھر پہلے سے اس کو کر کے تو اس کو اس کو رکافٹی ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا جس راج ہم نے کیا یہاں پر فرنڈز آف کشمیری تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پر عطب ہوگی دنیا تک مظلوم کشمیریوں کی آواز پہنچائی جائے کہ کس طرح گزشتہ 71 سالوں سے کشمیری اپنے وطن کی آزادی کے لیے اپنے جانوں کی اپنے مالوں کی اپنی عصمتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں سب کشمیریوں کی آواز ہیں اور کشمیریوں کی آواز کو پوری دنیا تک پھیلائیں گے تاکہ انڈیا کے مظالم ہیمن رائٹس والیشنز کشمیر میں بند کی جائیں کشمیریوں کا ناخت پیانے والا خون ازادی کشمیر کے لیے رنگ لاتا نظر آ رہا ہے تارک لودی کی ٹی وی نیوز مینچسٹر